وحکمه في الاصل ان يثبت المراد به شرعا على سبیل اليقین یعنی ان الاجماع في الامور الشرعیت في الاصل يفید اليقین والقطعیت فيکفر جاحده وان كان في بعض الموازع بسبب العارض لا يفید القطع وحکمه آگے اجماع کا حکم بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وحکمه اور اجماع کا حکم جو ہے فی الاصل اصل میں یعنی اصل کے اعتبار سے اجماع کا حکم یعنی جب درمیان میں عوارض کا دخل نہ ہو عوارض کا دخل جس وقت نہ ہو اصل کے اعتبار سے اجماع کا حکم یہ ہے کہ ایس بطل مراد به شرعن کے ثابت ہو جاتی ہے اس کے لئے وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا اس حال میں کہ وہ شرعی ہو اس حال میں کہ وہ شرعی ہو یعنی وہ مراد شرعی ہو جس کا ارادہ کیا گیا یعنی شرعی عمر ہو کونسا عمر ہو شرعی عمر ہو دنیاوی عمر نہ ہو تو حکم اجماع کا یہ ہے اصل کے اعتبار سے کہ اس کے ذریعے وہ شرعی مراد ثابت ہو جائے گی على سبیل یقین یقین کے طریقے پر کس طریقے پر یقین کے طریقے پر یعنی یقین کا یہ فائدہ دیتا ہے کون اجماع تو لہذا یہ جب یقین کا فائدہ دیا اس نے تو اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یقین تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح کتاب اللہ اور سنت قطعی ہیں اسی طرح اجماع بھی قطعی ہے بھئی یعنی ان الاجماع فی الامور شرعیت یعنی کہ اجماع امور شرعیت کے اندر فی الافض اصل میں یفید الیقین والقطعیت یہ فائدہ دیتا ہے یقین اور قطعی ہونے کا فیقفر جاہدوہو تو پس کافر قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو یہ اصل کے اعتبار سے ہے جب عبارش کا دخل نہ ہو وَإِن كَانَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِسَبَبِ الْعَارِضِ لَا يُفِيدُ الْقَطْعَى اگر کہ بعض مواضع کے اندر بعض جگہوں کے اندر عارض کی وجہ سے یہ قطعی ہونے کا فائدہ نہیں دیتا عارض کوئی پیش آ جاتا ہے کل اجماع سکوتی یہ جیسے کہ اجماع سکوتی ہے لِقَوْ لِهِ تَعَالَى آپ دلیل ذکر کر رہے ہیں حکم کیا ذکر کیا کہ اجماع یقین کا فائدہ دیتا ہے یقین کا بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتا وسطا عادل امت بھئی وسط کس معنی میں عادل کے معنی میں اور اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ قیامت کے روز جب مجرم اپنے جرم کا انکار کریں گے گزشتہ امتوں والے تو اس موقع پر گواہ وہ کہیں گے گواہ طلب کریں گے تو ہماری امت کو گواہ کے طور پر اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے یہ لوگ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں یہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے خلاف کیسے گواہ بن سکتے ہیں بھئی امت والوں سے کہیں گے کہ تم کیسے ہمارے خلاف گواہ ہی دیتے ہو تم تو سکتے ہی نہیں وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ خبر دی تھی کہ تم لوگوں کے پاس پیغمبر آئے تھے اور پھر تم نے ان کی دعوت کا انکار کیا گئی اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے اور ان کی ہر خبر یقینی ہے ان کی ہر خبر سمجھ میں آیا بھئی تو جس وقت وہ انکار کر رہے ہوں گے اپنے پاس انبیاء کے آنے کا بھئی تو یہ گواہی دیں گے اس پر تو اللہ فرمارے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ اور اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر وَصَفَهُمْ بِالْوَفْتِيَّتِ اللہ نے موصوف کیا ہے ان کو کس کے ساتھ وَسَطْ ہونے کے ساتھ وَهِيَ الْعَدَالَتُ اور یہ عدالت ہے فَيَكُونُوا اِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً تو پس ان کا اجماع حجت ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی جب یہ عادل امت ہے قابل اعتماد ہے تو پھر ان کا اجماع حجت ہوگا بھئی وَقَذَا قَوْلُهُ تَعَلَى اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول کون تم خیر امت اخرجت لِلنَّاس تم سب سے بہترین امت ہو جو بھیجی زئی ہو لوگوں کی طرف وَالْخَيْرِيَةُ اِنَّمَا يَكُونُوا بِعْتِبَارِ كَمَالِهِمْ فِي الدِّينَ اور بہتر ہونا جو ہے یہ دین کے اندر کامل ہونے کے اعتبار سے ہوگا دین کے اندر کمال کے اعتبار سے یہ ہوگا یہ بہتر ہونا فَيَكُونُوا اِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً تو ان کا اجماع کیا ہے حجت ہے بھئی دین کے اندر جب یہ ان کو بہترین قرار دیا گیا اور کس اعتبار سے بہترین دین کے اندر کمال کے اعتبار سے تو لہٰذا دین کے معلوم ہوا دین کے معاملات میں ان کے بات کیا ہوگی حجت ہوگی بھئی اجماع بھئی وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے پیغمبر کی بعد اس کے جبکہ ظاہر ہو گئی اس کے لئے ہدایت ایک شخص کے لئے ہدایت ظاہر ہو گئی سیدھا راستہ اس کے سامنے کھل کر سامنے اس کے آ گیا اور اس کے بعد پھر وہ پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور پیروی کرتا ہے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اور چیز کی بیر بھی کرتا ہے اللہ فرما رہے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم اسی کے سپرد کر دیں گے اسے جس طرف وہ پھیرا ہے ہم اسی راہ پر ڈال دیں گے اس کو جس طرف وہ پھیر گیا ہے وہ پیغمبر کی مخالفت پر آیا ہے مسلمانوں کے راستے کو جس نے چھوڑ دیا ہے ہم بھی اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے جس طرف وہ پلٹ گیا ہے پھر گیا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں وَنُفْلِهِ جَهَنَّم اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے بھئی اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے تو دیکھئے شارع فرمارے فَجُعِلَتْ مُخَالَفَةُ الْمُؤْمِنِينَ مِثْلَ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ مُؤْمِنین کی مخالفت کو رسول کی مخالفت کی طرح قرار دیا گیا فَيَقُونُ اِجْمَعُهُمْ کَخَبَرِ الرَّسُولِ حُجَّتَن تو ان کا اجماع بھی خبر رسول کی طرح حجت ہوگا بھئی دیکھئے اس آیت میں اللہ فرمارے اور جو کوئی پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے جب اس کے لئے سیدھا راستہ کھل چکا اس کے سامنے آ چکا اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرتا ہے تو ہم بھی اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس پر وہ جس کی طرح وہ پھر گیا ہے جس پر وہ چل دیا ہے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی مخالفت حرام ہے پیغمبر کی مخالفت حرام ہے اور یہاں دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے بھئی اور پیغمبر کی مخالفت حرام ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ مومنین کے راستے کے علاوہ کی جو پیروی کرتا ہے یعنی جو مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اس کا عاطف کیا گیا میں یشاقق رسول پر بھئی اور وہ حرام تھا معلوم ہوا یہ بھی حرام ہے معلوم ہوا یہ بھی حرام ہے حرام جس طرح پیغمبر کی مخالفت مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنا بھی حرام ہے اور جیسے اس کی سزا جو ہے وہ جہنم میں ڈالنا ہے اسی طرح اس کی سزا بھی کیا ہے جہنم میں ڈالنا ہے بھئی تو معلوم ہوا کہ خلاف اجماع یہ کیا ہے حرام معلوم ہوا اجماع خجت ہے بھئی اجماع کیا ہے خجت ہے اور اس کی مخالفت حرام ہے یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے جس طرح پیغمبر کا کلام یقین کا فائدہ دیتا ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں فَيَقُونُ اجماعُهُم کا خبر الرسول حجتاً قطعیتاً تو پس مسلمانوں کا اجماع بھی خبر رسول کی طرح قطعی حجت ہے وَأَمْسَالُهُ اور اس کے مثل اور آیتیں جو ہیں وَقَدْ ظَلَّ بَعْذُ الْمُعْتَذِلَتِ وَالْرَوَافِذِ اور تحقید گمراہ ہوئے بَعْذِ مُعْتَذِلَة اور رَوَافِذِ یعنی شیعہ فَقَالُ فَسُنُو نے کہا اِنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ بِحُجَّتِ ان کے اجماع حجت نہیں ہے دلیل نہیں ہے لِأَنَّ قُلَّ وَالْرَوَافِذٍ مِنْهُم يَخْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ مُقْتِئًا اسی کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں یہ احتمال ہے کہ وہ خطا کرنے والا ہو فَقَدَلْ جَمِعُ تو اسی طرح سب ہیں بعض موتزلہ اور شیعہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جماع کس چیز کا نام ہے تمام مجتہدین کی رائے کا متفق ہو جانا اور ہر مجتہد کے رائے میں غلطی کا بھی احتمال تو سب کی رائے اکٹھی ہو گئی تو اس میں بھی اسی طرح غلطی کا احتمال ہے لیکن شعر آگے فرماتے ہیں وَلَا يَدْرُونَ قُوَّةَ الْحَبْلِ مُعَلَّفِ مِنَ الشَّعَرَاتِ لیکن وہ نہیں جانتے اس رسی کی طاقت جو مرقب ہو بہت سے بالوں سے بھئی ایک بال بال تو ٹھیک ہے کمزور ہے یا ایک دھاگہ کہہ لیں ایک دھاگہ تو کمزور ہے لیکن یہی جب سینکڑوں ہزاروں دھاگے مل جائیں تو ایک بڑی مضبوط رسی بن جاتی ہے بھئی تو یہاں بھی اسی طرح ایک رائے میں ٹھیک ہے غلطی کا احتمال تھا دو میں تھا لیکن جب سب کی رائے مصطفق ہو گئیں تو پھر ایک مضبوط رسی کی طرح ایک قوی دلیل بن گئی معلوم ہوا یہی حق ہے بھئی سمجھ میں آئے رسی کی طرح جسے اب توڑا نہیں جا سکتا وَا امثال ہو اور اس کے مثل ثم مَ اِنَّهُم بِمْبَعِسِن عَلَيْهِ بِالْإِلْحَام پھر کہہ رہے آگے علماء نے اختلاف کیا ہے بھئے کہ کیا اجماع کے لیے کسی داعی کا ہونا ضروری ہے یا داعی کا ہونا ضروری نہیں داعی وہ چیز جو بلانے والی ہو وہ چیز جو لے جانے والی ہو اجماع تک پہنچانے والی ہو اجماع کس کو کہتے ہیں ایک مسئلے پر تمام مجتہدین کی رائے متفق ہو جانا تو ہر مجتہد نے جو رائے دی کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے کیا یہ کسی دلیل یہ کسی دلیل زنی کی وجہ سے ہوگا یا اچانک اللہ نے سب کی رائے اس طرح بنا دی تو بعض کہتے ہیں کسی کوئی دلیل زنی نہیں بلکہ یہ دلیل زنی کا ہونا ضروری نہیں بس اللہ اچانک کیا کر دیتے ہیں توفیق دیتے ہیں سب کی رائے متفق ہو جاتی ہے ایک مسئلے پر لیکن صحیح قول یہی کہ یہ اس میں دلیل زنی ہوتی ہے ہر مجتہد کے پاس ہر مجتہد کہہ رہا ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے یقیناً اس کے پاس کوئی دلیل زنی ضرور ہوگی یعنی خبر واحد یقیہ خبر واحد یا مجتہد نے جو کہا یہ مسئلہ اس طرح ہے اس کے پاس کیا ہوگی کوئی دلیل ہوگی یا تو وہ کیا ہوگی خبر واحد اور خبر واحد زن کا فائدہ دیتی یقین کا فائدہ تو نہیں دیتی تو یا تو اس کے وقت خبر واحد ہوگی یا کیا دلیل ہوگی تو اسی طرح سب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تھی وہ جو دلیل زنی تھی وہ جو ہر ایک کے پاس اپنی اپنی وہ داعی ہوئی وہ پہنچانے والی گلانے والی اس بات کی طرف کہ سب کی رائے اس مسئلے پر متفق ہو جائے کٹھی ہو جائے بھئی کہتے ہیں سُمَّ مَنَّهُ مُفْتَلَفُ پھر اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اجماع میں کیا شرط ہے اس کے مناقض ہونے کے لیے کہ اَن يَقُونَ لَهُ دَاعِن مُقَدَّمُن علیہی کہ کیا اجماع کے مناقض ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا داعی ہو جو اس پر مقدم ہو یعنی کہ مِن دَلِيلٍ ذَنِّيٍ یعنی کہ کوئی دلیل ذنِّ اَوْ يَنْعَقِدُ فَجْعَةً بِلَا دَلِيلٍ بَاعِثٍ علیہی یا یہ کہ اجماع مناقض ہو جاتا ہے اچانت بغیر کسی ایسی دلیل جو اس کا باعث بنے بِالالحامی کس طریقے کس ذریعے سے الہام کے ذریعے سے بغیر دلیل کے الہام کے ذریعے ہی مناقض ہو جاتا ہے کیا ایسا ہے اس میں اختلاف دیا بِالْحَامٍ وَتَوْفِقٍ مِنَ اللَّهِ الْحَام کے ذریعے اور اللہ کی طرف سے توفیق کے ذریعے بِالْحَامِ اَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ فِيهِم عِلْمًا ضروری ینبعی طور کہ اللہ پیدا فرما دیتے ہیں ان میں علمیں ضروری بھئی وَيُوَفِقَ هُم لِاختیار السوابی اور ان کو توفیق دے دیتے ہیں درست ذات کے اختیار کرنے کا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی کہ اس بات میں فقہان اختلاف کیا ہے کہ کیا اجماع اس کے مناقض ہونے کیلئے یہ شرط ہے کہ اس کے لئے کوئی ایسا داعی ہو جو اس پر مقدم ہو یعنی کہ کوئی دلیل ذنی یا یہ مناقض ہوتا جاتا ہے اچانک ہی بغیر کسی ایسی دلیل جو اس کا باعث بنے بوجہ الہام کے اور اللہ کی طرف سے توفیق یہ مناقض اچانک مناقض ہو جاتا ہے اللہ کے الہام اور توفیق کی اس وجہ سے بائیں طور کہ اللہ ان میں علم ضروری پیدا فرما دیتے ہیں اور ان کو درست بات کے اختیار کی توفیق دے دیتے ہیں فقیل پس کہا گیا اللہ لا یشترط لہو داعی کی اس کے لئے کسی داعی کی شرط نہیں ہے اور اصح اور مختار پسندیدہ قول یہ ہے کہ ضروری ہے اجماع کے لئے کسی داعی کا ہونا بنابرا اس کے جو مصنف نے فرمایا آگے بیمتن میں تو فرماتے ہیں وَالداعی قد يكون من اخبار الاحاد او القیاس کہ وہ داعی کبھی اخبار احاد میں سے ہوگا یا قیاس میں سے اما اخبار الاحاد فکا اجماع باقی اخبار احاد جو ہے جس میں دلیل ذنی ہو تو جیسے فقہہ کا اجماع قبل القبض قبضے سے پہلے گندم کی بے کے جائز نہ ہونے پر فقہہ کا اتفاق اجماع بھئی یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا کوئی بھی چیز آپ خریدیں تو اس پر قبضہ کیے بغیر آگے بیچنا اس کا جائز نہیں آپ نے عمر سے سو من گندم خرید لی یا آپ نے عمر سے گاڑی خرید لی ابھی وہ چیز اس نے آپ کے حوالے نہیں کی عقد تو ہو گیا لیکن باقی قیاس داعی پر قیاس کیا اب دیکھئے اس حدیث سے ربا کی علت نکالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور علت نکالی ربا کی امام مالک رحمہ اللہ نے اور علت نکالی امام شافی رحمہ اللہ نے اور علت نکالی لیکن تینوں کے علتوں کے مطابق چاول اس میں داخل ہو رہے تھے حدیث میں تو ذکر نہیں حدیث میں تو اچھے چیزیں تھیں لیکن تینوں کے علتوں کے مطابق چاول کے بدلے ہو تو کیا ضروری ہے مصابعت ورنہ اس میں ربا لازم آئے گا تو گویا اس پر کیا ہو گیا اجماع ہو گیا کہ ربا حرام ہے چاول میں وَفِ قَوْلِهِ قَدْ يَكُونُ بھئی ماطن نے اوپر کہا وَدَّاعِ قَدْ يَكُونُ مِنْ اَخْبَارِ الْاَخَ آخَادِ کہ دائی کبھی کس میں سے ہوگا اخبار تو یہ جو قَدْ يَكُونُ قَدْ ہی کَبھار یعنی ہمیشہ نہیں اس میں اشارہ ہو گیا کہ دائی کبھی کتاب اللہ سے بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وَفِ قَوْلِهِ قَدْ يَكُونُ اشارةٌ إِلَا اَنَّ الدَّاعِ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْكِتَابِ اَعْضَ تو مصنف کے قول قَدْ يَكُونُ میں اشارہ ہے کہ دائی کبھی کبھار کتاب اللہ سے بھی ہو سکتا ہے قَعِجْمَاعِهِم عَلَى حُرْمَةِ جَدَّاتِ وَبَنَاتِ الْبَنَاتِ جیسے کہ اجماع فقہہ کا دادیوں نانیوں کی حرمت پر اور وَبَنَاتِ الْبَنَاتِ اور بیٹیوں کی بیٹیوں کی حرمت پر لِقَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے حُرِّمَةَ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں اب قرآن میں صرف امہات کا ذکر آیا اور بیٹیوں کا ذکر آیا لیکن جداد وہ بھی اسی میں وہ بھی ماں کی طرح ہیں نانیاں دادیاں وغیرہ اور اسی طرح بیٹیوں کی یا اولاد کی اولاد جو ہے وہ بھی کس کی طرح ہے اپنی اولاد کی طرح ہیں تو وہ بھی انسان پر حرام ہیں اس پر کیا ہوا فقہہ کا اجمع ہوا بھئی تو یہاں دیکھتی ہے داعی کتاب اللہ ہے وقیلہ اور کہا گیا ہے لا یجوز ذالکہ کہ یہ جائز نہیں ہے کہ داعی کتاب اللہ ہو یہ جائز نہیں اِذْ عِندہ وُجُودِ الْكِتَابِ وَسُنَّتِ الْمَشْهُورَتِ لَا يُفْتَاجُ الْعِجْمَعِ اس لیے کیونکہ جس وقت کتاب اور سنتِ مشہورہ موجود ہو اس وقت اجمع کی حاجت نہیں اس وقت اجمع کی حاجت نہیں تو بات کہتے ہیں کہ نہیں کتاب اللہ اجمع کے لیے داعی نہیں ہو سکتی جب کتاب اللہ میں اجمع کی موجود ہے تو پھر تو اجمع کی ضرورت ہی نہیں ہے ثُمَّ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اَنَّهُ لَا بُدَّ لِنَقْلِ الْعِجْمَعِ اَجْزَمْنِ الْعِجْمَعِ پھر بیان کے مصنف نے کہ ضروری ہے اجمع کے نقل کے لیے بھی اجمع کا ہونا اجمع کے نقل کے لیے بھی اجمع کا ہونا ضروری ہے کیا مانا بھئی دیکھئے ایک خوابہ نے اس پر اجمع کیا تھا بھئی وہ زمانہ تو صدیوں پہلے گزر چکا تو وہ جو ان کا اجمع انہوں نے اجمع کیا تھا یہ بات ہم تک ثواتر کے طریقے پر پہنچنی چاہیے کس طریقے پر ثواتر کے طریقے پر پہنچنی چاہیے پھر یہ اجمع اسی درجے کا ہوگا بھئی ورنہ جس طرح حدیث کے روایت کرنے والے آپ نے پڑھے کہ اگر کم ہوتے جائیں گے اس میں قوت میں کم ہی آتی جائے گی خبر متواتر کے وجہ پھر کیا بن جائے گی خبر مشہور یا اس سے کم کیا ہو جائے گی خبر آخاد ہو جائے گی تو یہاں بھی اسی طرح اگر اجمع کے روایت کرنے والے افراد ہوئے چند تو پھر یہ خبر آخاد کی طرح ہوگا پھر یہ تطعی حجت نہ رہے گا بلکہ ظنی حجت بن جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہتے ہیں وَإِذَا تَقَلَ إِلَيْنَا اِجْمَاعُ الصَّلَفِ اور جب منتقل ہو ہماری طرف الصَّلَف کا نقل ہی ہر زمانے والوں کے اجماع کے ذریعے اس کی نقل پر ہر زمانے والے اس کی نقل پر کیا کر رہے ہیں اجماع کر رہے ہیں کانک نقل الحدیث المتواتری تو یہ حدیث متواتر کی نقل کی طرح ہے فَيَقُونُ مُجِبًا لِلْعِلْمِ تو یہ واجب کرنے والا ہوا علم کو بھی والعمل اور عمل کو بھی قطعاً قطعی طریقے پر کا اجماع ہی جیسے کہ اجماع اس بات علا قون القرآن کتاب اللہ اس بات پر اجماع کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے وَفَرْضِيَتِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا اور نماز کا فرض ہونا وغیرہ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ تواتر کے طریقے پر منقول ہے بھئی تواتر کے طریقے پر اسی طرح نماز کا فرض ہونا نمازیں فرض ہیں پانچ بھئی یہ بھی تواتر کے طریقے پر منقول ہے بھئی وَإِذَا تَقَلَ إِلَيْنَا تو گویا ہر زمانے والوں کا اس پر اجماع ہوتا رہا وَإِذَا تَقَلَ إِلَيْنَا بِالْأَفْرَادِ کَانَكَ نَقْلِ سُنَّتِ بِالْآحَادِ اور جب یہ اجماع جو ہے منتقل ہوا ہماری طرف بِالْأَفْرَادِ کس کے ذریعے افراد کے ذریعے یعنی سب کے ذریعے نہیں اجماع کے ذریعے نہیں یعنی تواتر کے ذریعے نہیں بلکہ افراد کے ذریعے کَانَكَ نَقْلِ سُنَّتِ بِالْآحَاد جیسے سنت کا نقل کرنا ہے احاد کے ذریعے یعنی افراد کے ذریعے فَإِنَّهُ يُجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ پس یہ جو ہے یہ عمل کو واجب کرتا ہے نہ کہ علم کو یعنی یقین کا فائدہ نہیں دیتا عمل تو واجب ہوگا لیکن علم یعنی اعتقاد واجب نہیں مثل خبر الاحادی جیسے کہ خبر احاد ہے قَقَوْلِ عُبَیدَتَ السِّلْمَانِي اجتماع صحابت علی محافظت الاربع قبل الظہر جیسے کہ عبیدت سلمانی رحم اللہ کا قول ہے کہ اجتماع صحابت علی محافظت الاربع قبل الظہر کہ اجتماع کیا یعنی اکٹھے ہوئے صحابہ علی محافظت الاربع چار رکعتوں کی حفاظت پر قبل الظہر زہر سے پہلے تمام صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں یعنی انہوں نے اجمار کیا ہے کہ زہر کی نماز سے پہلے چار رکعتوں کی حفاظت کی جائے گی یعنی ان کو پڑھا جائے گا ادا کیا جائے گا سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ان کو پڑھا جائے گا ان کو چھوڑا نہیں جائے گا کسی صورت میں بھی اب یہ خبر احاد کے درجے میں ہے اگرچہ وہ اجماع کو نقل کر رہے ہیں یہ کن ہم تک یہ کس طریقے پر پہنچا ہے ہمیں احاد کے افراد کے ذریعے چندے کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے اس لیے اب یہ قطعی نہ رہا وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْاُقْتِ فِي عِدَّتِ الْاُقْتِ اور بہن کا نکاح حرام ہونا اس کی بہن کی عِدَّت میں بھئی دو بہنوں کو آپ جانتے ہیں ایک شخص کے عقد میں دو بہنوں کا جمع ہونا حرام ہے جائز نہیں اب ایک بہن کے ساتھ عقد کیا ہوا تھا اس کو اس نے طلاق دے دی اور عِدَّت پورا ہونے سے پہلے اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے جائز نہیں ہے بھئی جب تک ایک بہن عِدَّت کے اندر ہے دوسری بہن سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ عِدَّت جو عورت گزارتی ہے تو وہ اسی خامن کے لیے وجہ سے گزارتی ہے اور تو گویا ابھی بھی وہ نکاح کا اثر باقی ہے بھئی کہ وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی تو لہٰذا اس وقت تک جائز نہیں ہے وَتَوْقِيدِ الْمَحْرِ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ اور مہر کا پکا ہو جانا مہر کا پکا ہو جانا خلوتِ صحیحہ کی وجہ سے بھئی خلوتِ صحیحہ ایک تو مہر جو ہے صحبت کر لے اس سے مہر پکا ہو جاتا ہے اب اس کا دینا ضروری اگر صحبت نہ کر سکا لیکن خلوتِ صحیحہ پائی گئی تو بھی یہ کس کی طرح ہے صحبت ہی کی طرح ہے اور اس کی وجہ سے بھی نکاح پکا ہو جائے گا اور خلوتِ صحیحہ کسے کہتے ہیں جہاں پر خاوند کے لیے بیوی کے ساتھ صحبت کرنے میں کوئی مانع نہ ہو نہ کوئی شرعن مانع ہو نہ کوئی حصی مانع ہو نہ کوئی طبعی کسی قسم کا کوئی مانع نہیں تو خلوتِ صحیحہ پائی گئی بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو اس کی وجہ سے بھی مہر پکا ہو جاتا ہے وَلَمْ يَتْعَرَزْ لِتَمْثِيْلِهِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ یہ سب مثالیں ذکر کر رہے ہیں بھئی وہ وہ اجماع جو ہم تک کس طریقے پر پہنچے ہیں خبرِ واحد کے طریقے پر وَلَمْ يَتْعَرَزْ اچھا بھئی متن میں انہوں نے کہا کانا کا نقلِ الحدیثِ المتواتر اور آگے اگلی سطر میں کہا کا نقلِ سنتِ بِالْآحَاد ایک اجماع وہ خبرِ متواتر کی طرح قرار دے دیا ایک اجماع کو خبرِ واحد کی طرح قرار دے دیا خبرِ مشہور کو کیوں نہیں ذکر کیا کہ اجماع کس کی طرح ہوگا خبرِ مشہور جواب اس کا دیں گے کہ بھئی دیکھئے خبرِ مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں تواتر کو نہ پہنچی تھی اور صحابہ کے بعد پھر وہ تواتر کو پہنچ گئی لیکن صحابہ کے زمانے میں تو تواتر کے درجے کو نہیں پہنچی تھی اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں خبرِ مشہور کہتے ہیں معلوم ہوا یہاں پر یہ خبرِ مشہور کو جو مشہور کہہ رہے ہیں یہ صحابہ کے زمانے میں یہ تواتر کو نہیں پہنچی اور جو اجماع کی ہم بات کر رہے ہیں وہ خبر متواتر یا خبر آہاد کی طرح تو ہو سکتا ہے خبر مشہور کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ خبر مشہور میں کس کا اعتبار ہے صحابہ کے زمانے کا کہ اس میں وہ تواتر کے درجے کو نہیں پہنچی اور یہ جو اجماع ہے یہ جو اجماع یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں یہ تو ہو گئی کب صحابہ کے زمانے میں یا ان کے بعد تو صحابہ کے زمانے میں اگر اجماع ہوا ہے تو پھر خبر حدیث میں صحابہ کے زمانے کے بعد حدیث کی کتنے قشمیں رہ گئیں صحابہ کے بعد یا خبر آہاد یا خبر متواتر خبر مشہور تو وہیں صحابہ کے زمانے کو اور باقی آہاد اور تواتر کو آگے بھی صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے بہت زیادہ خبر مشہور جس کے روایت کرنے والے اکنے زیادہ خبر آہاد جس کے روایت کرنے والے ایک یا دو یا تین افراد اس طرح ہوگا تاریخ آپ پڑھ سکے پہلے بھئی کہتے ہیں بھئی یہ جو خبر مشہور وہ ہے جو صحابہ کے زمانے میں روایت کرنے والے کئی ہیں لیکن تواتر کے درجے کو نہیں پہنچ رہے اور صحابہ کے بعد پھر وہ تواتر کو پہنچ گئی لیکن صحابہ کے زمانے میں تو تواتر کے درجے کو نہیں پہنچی تھی اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں خبر مشہور کہتے ہیں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا اور پھر اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرما دیئے جنہوں نے اپنی ساری ساری زندگیاں اسی تخصیل علم کے اندر احادیث جمع کرنے کے اندر گزار دی بھئی تو صحابہ کے تو پھر بڑے بڑے حلقے آوتے لوگ دور دور سے آتے اور احادیث سن کر لے جاتے بھئی تو صحابہ کے زمانے کے بعد تو پھر تواتر ہی ہے بھئی کیا ہے تواتر ہی تو یا تواتر ہے یا خبر آخاد ہے یا کیا ہے خبر آخاد ہے شہرت مشہور وہ صرف کسے اعتبار سے ہے صحابہ کے زمانے کے اعتبار سے خبر مشہور اور صحابہ کے بعد پھر وہ تواتر کو پہنچ گئی اور یہاں اجماع ہو ہی صحابہ کے زمانے میں یا اس کے بعد رہا ہے لہٰذا یہاں خبر مشہور صحابہ کے بعد تو صرف کیا تھی یا خبر متواتر یا خبر آخاد تو یہاں بھی صحابہ کے زمانے کے بعد کی اب بات چلے گی چونکہ نقل کے اندر اور وہاں صرف کونسی دو قشمیں آئیں گی یا وہ تواتر کے طریقے پر منقول ہوگا وہ اجماع یا آخاد کے طریقے پر کہتے ہیں وَلَمْ يَتَعَرَّزْ لِتَمْسِيلِهِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ اور مصنف پیچھے نہ پڑے حدیث مشہور کے ساتھ مثال ذکر کرنے کے اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ اِلَّا بِعَدَمِ اشْتِحَارِهِ فِي قَرْنِ الصَّحَابَتِ اس لیے کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے متواتر کے اندر خبر مشہور کے درمیان اور خبر متواتر میں کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے خبر مشہور اور خبر متواتر کے درمیان اِلَّا بِعَدَمِ اشْتِحَارِهِ فِي قَرْنِ الصَّحَابَتِ مگر مشہور نہ ہونا صحابہ کے زمان میں یہی صرف فرق ہے وَهَذَا لَمْ يَسْتَقِمْهَا هُنَا اور یہ یہاں پر درست نہیں رہتا لیانا الاجماع لم يكن فی زمن الرسول علیہ الصلاة والسلام اس لی کیونکہ اجماع حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا وَإِنَّمَا يَقُونُ فی زمن صحابتی اور وہ کس وقت ہوگا اس صحابہ کے زمانے میں ہوا فَبَعْدَهُ لَيْسَ إِلَّا آحَادٌ او متواترون اور اس کے بعد تو یا صرف آحاد ہیں یا متواتر ثُمَّ هُوَ عَلَى مَرَاتِبَ پھر یہ اجماع کئی درجوں پر ہے اَيْلْ اجماعُ فِي نَفْتِهِ مَا قَطْعِ النَّذَرِ عَنْ نَقْلِهِ لَهُ مَرَاتِبُ فِي الْقُوَتِ وَالضَّعْفِ وَالْيَقِينِ وَالظَّنِ یعنی یہ جو اجماع ہے اپنی ذات کے اعتبار سے قطعِ نَذَرِ اپنی نَقْل کے ایک تو نقل کے اعتبار سے اجماع کیا ہوگا قطعی ہوگا یا ذنی ہوگا کہ روایت کرنے والے اس اجماع کو کم ہوں گے یا زیادہ لیکن نقل سے قطعِ نَذَرِ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اجماع کے کئی مرتبے ہیں کئی درجے ہیں اس کے کئی مراتب ہیں فِي الْقُوَتِ وَالظَّعْفِ وَالْيَقِينِ وَالظَّنِ قوت اور ذَعْف میں یقین اور ذن میں فَالْأَقْوَى اِجْمَعُ الصَّحَابَةِ نَفْسًا پس سب سے قوی جو ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے نففاً صراحتاً جس میں تصریف کر دیں بھئی مِثْلُ اَنْ يَقُولَ مثال کے طور پر کہ یوں فرما دیں صحابہ جمیعاً سب کے سب آجمعنا علا کذا ہم نے اس پر اجماع کر لیا تو یہ صراحتاً اجماع ہوا اور یہ سب سے قوی قسم ہے اجماع کی فَإِنَّهُ مِثْلُ الْآَيَةِ وَالْخَبْرِ الْمُتَوَاتِرِي پس بے شک یہ آیت اور خبر متواتر کی طرح ہے حد تایو کا فراجہ دہو یہاں تک کہ اس کے انکار کرنے والے کو غافر قرار دیا جائے گا وَمِنْهُ لِجْمَعُ عَلَى خِلَافَتِ عَبِي بَقْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی کی میں سے ہے حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی معلوم ہے آپ کی خلافت پر سب کا اجماع ہو گیا اب جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے سُمَّ الَّذِي نَفْوَ الْبَعْضُ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ اور پھر وہ قیاء عوض اجماع جس میں بعض میں صحابہ نے تو تصریح کی اور وَسَكَتَ الْبَاقُونَ اور باقی خاموش رہے انہوں نے سکوت کیا مِنَ السَّحَابَتِ صَحَابَةِ مِنَسَهَا وَهُوَ الْمُسَمَّ بِالْعِجْمَعِ سُقُوتِي اور اس کو اجماعِ سُقُوتِي کہتے ہیں وَلَا يُقَفْ فَرُجَاحِدُهُ اور اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا وَإِنْكَانَ مِنَ الْعَدِلَّةِ الْقَطْعِيَةِ اگر یہ بھی عدلہ قطعیہ میں سے ہے یہ بھی قطعی دلیل لیکن چونکہ اس میں فقہہ کا اختلاف آیا ہے جیسے پہلے ذکر ہو چکا اس وجہ سے اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا ثُمَّ اِجْمَعُ مَمْ بَعْدَهُمْ پھر اجماع ان لوگوں کا جو صحابہ کے بعد ہیں یہ تیسے درجے کا اجماع ہے عِبَادَ الصَّحَابَةِ مِنْ اَهْلِ قُلِّ عَاصْرٍ صحابہ کے بعد ہر زمانے والوں میں سے علا حکم ایسے حکم کے اندر اجماع صحابہ کے زمانے کے بعد والوں کا علا حکم ایسے حکم پر لم یظر فی خلاف من سبقہ ہم کہ اس کے اندر ظاہر نہ ہوا ہو خلاف من سبقہ ہم کیا ظاہر نہ ہوا ہو خلاف من سبقہ ہم وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا اختلاف صحابہ کے زمانے کے بعد والوں کا کسی بات پر کسی حکم پر اکٹھے ہو جانا اور وہ حکم ایسا ہو کہ اس میں پہلوں کا یعنی صحابہ کا اختلاف ظاہر نہ ہوا ہو صحابہ کا اختلاف ظاہر یعنی صحابہ کے اس میں دو قول نہ آئے ہوں من الصحابت یعنی کہ صحابہ فہوا بمنزلت الخبر المشہوری پس یہ اجماع جو ہے خبر مشہور کے درجے میں ہے یقید طمانینہ تدون الیقینی طمانینہ میں بتلا چکا ہوں پاکزم میں کے ساتھ یہ اتمنان کا فائدہ دیتا ہے یہ اجماع نہ کے یقین کا ثم اجماعوہم علا قول سبقہم فیہ مخالف پھر اجماع کر لینا ان لوگوں کا یعنی بادوالوں کا علا قول ایسے قول پر سبقہم جو سبقہم فیہ مخالف جس میں پہلے کوئی مخالف قول گزرا ہے کیا گزرا ہے یا مخالف قول یا مخالفت کرنے والا بھئی پہلا درجہ ہے صحابہ جس بات پر سراحتاً اجماع کر لیں دوسرا درجہ ہے جس میں بات صحابہ تصریح کریں اور بات قطود کریں تیسرا درجہ ہے کہ کسی زمان صحابہ کے زمانے کے بعد والے کسی ایسے حکم پر متفق ہو جائیں جس میں صحابہ کا اختلاف نہیں چوتھی قسم ہے کہ ایسی حکم پر بعد والے متفق ہو جائیں جس میں صحابہ میں اختلاف تھا دو قول تھے اس کے اندر ان کے یہ معنی ہے سمہ اجماعہم علا قول سبقہم فیہ مخالف پھر ان کا اجماع کر لینا ایسے قول پر کہ پہلے ہوا ہے اس میں کوئی مخالف یعنی صلقو اولاً علا قولین یعنی اختلاف کیا تھا ان صحابہ نے پہلے دو قولوں پر سمہ اجماعہ منبعدہم پھر اجماع کیا انہوں نے جو ان کے بات تھے علا قول ان واحد ان کسی ایک قول پر فہادہ دون الکلی تو یہ سب سے نیچے درجے کا ہے فہو بمنزلت خبر الواحدی تو یہ خبر واحد کے درجے میں ہے یوجب العمل دون العلم عمل کو واجب کرتا ہے نہ کہ علم کو یعنی عمل واجب ہے ایسے قاد واجب نہیں وَيَقُونُ مُقَدَّمًا عَلَيْ الْقِيَاسِ خبر الواحدی اور یہ قیاس پر مقدم ہوگا جیسے کہ خبر واحد ہے وَالْأُمَّةُ اِذَا اَقْطَلَقُوا فِي مَسْعَلَةٍ فِي اَيْ عَسْرٍ اور امت جو ہے جب وہ اختلاف کرے کسی مسئلہ میں کسی بھی زمانے میں کسی مسئلہ میں کسی بھی زمانے میں فِي اَيْ عَسْرٍ کَانَا وَا امت جب اختلاف کرے فِي مَسْعَلَةٍ کسی مسئلہ میں فِي اَيْ عَسْرٍ کَانَا جس زمانے میں بھی ہو حَلَى اَقْوَالٍ چند اقْوَال پر کس پر بھئی کسی بھی زمانے کے مشتہدین جب ایک چیز کے اندر اختلاف کر لیں اور اس میں ان سے ایک کے بجائے دو یا تین قول آ جائیں کتنے قول آ جائیں کسی زمانے والے فقہات سارے جو تھے انہوں نے ایک مسئلہ میں اختلاف کیا اور ان سے دو قول ملتے ہیں بات کی رائے ایک طرف ہے بات کی رائے دوسرے یا تین قول ملتے ہیں بات کی رائے یہ تیسرا قول ہے تو بعد والے یاد رکھو ان تین میں سے کسی ایک پر تو اجماع کر سکتے ہیں چوتھی شک اختیار نہیں کر سکتے چوتھا قول اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ جب اس پچھلے زمانے والوں سے ایک مسئلہ میں دو قول آئے ہیں یا صرف کتنے آئے ہیں تین چل دو والی صورت بنا لیں ایک زمانے والے کو کہا ان سے صرف دو قول آئے ہیں اس مسئلے کے بارے میں معلوم ہوا ان کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ یہاں دو ہی صورتیں ہیں تیسری کوئی صورت نہیں ہے اور اگر تین آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا اس پر اجماع ہو گیا کہ یہاں تین ہی صورتیں ممکن ہیں چوتھی کوئی صورت ممکن نہیں وہ باطل ہے اگر ہے بھی تو باطل ہے یہ معنی ہے کہ امت جب اختلاف کرے علا اقوال چند اقوال پر کان اجماع منہم تو یہ ان کی طرف سے اجماع ہو گا علا انہ ما عداہ باطل ان کے اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ اقوال باطل ہیں وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ اِحْدَاثُ قَوْلٍ آخَرَةً اور جائز نہیں ہے ان کے بعد والوں کے لئے اِحْدَاثُ قَوْلٍ آخَرَةً کوئی نیا قول پیدا کر لینا بنا لینا جیسے کہ وہ خاملہ کے وفات پا چکا ہے اس سے اس کا خامان اسے چھوڑ کر اس کا خامان کا انفقال ہو چکا قِيلَ تَعْتَدُ بِعْدَتِ الْخَامِلِ کہا گیا ہے کہ یہ عزت گزارے گی خاملہ کے عزت وَقِيلَ بِعْعَدِ الْأَجَلَئِنِ اور کہا گیا ہے کہ دو مدتوں میں سے لمبی مدت جو ہے وہ عزت گزارے گی بھئی عزت جو ہے یہ مسئلہ پیچھے بیان ہو چکا جس کے خامان کا انتقال ہو جائے اس کے عزت چار ماہ دس دن ہے اور دوسری جگہ خاملہ کے عزت بیان ہوئی کہ اس کے عزت وضعِ حمل ہے تو لہٰذا آپ نے پڑا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاملہ کے عزت وہ وضعِ حمل ہی ہے کیونکہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اور جس آیت میں چار ماہ دس دن کا ذکر ہے وہ پہلے تو اس سے معلوم ہوا کہ حاملہ کے عزت کتنی ہے وضعِ حمل جب وہ حمل کو جنم دے دے جبکہ بعضوں نے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو وہ فرماتے ہیں کہ دو عدتوں میں سے جو لمبی ہوگی وہ اسے گزارنا پڑے گی اگر وضعِ حمل جلدی ہو گیا چار ماہ دس دن سے پہلے تو پھر یہ چار ماہ دس دن پورے کر لے اور اگر وضعِ حمل اس سے معقر ہوا چار ماہ دس دن کے بعد تو وہ ولی عزت شمار ہوگی سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہوا یہاں تیسرا قول اشتیار کرنے کی گنجائش نہیں تیسرا کیا قول مثلا کوئی کہتا ہے کہ وہ چار ماہ دس دن ہی گزارے گی وہ جو عزت وفات ہے وہ ہی گزارے گی ہر حال میں بھئی یہ تو تیسرا قول آگیا پہلے دو قول تھے انہی میں سے ایک پر کوئی اشتیار کیا جا سکتا ہے تیسے کی طرف نہیں جا سکتے یا تو وضع حمل کو عدت قرار دینا پڑے گا یا دو عدتوں میں سے جو لمبی ہو اس کو اور وہ تیہ تو نہیں ہیں اب عدلہ کوئی بھی ہو سکتی ہے ان دونوں میں سے بھرہ جو بھی لمبی ہوئی اور تیسرا قول اگر یہ کہا جا عدت وفات تو یہ تو تیسرا قول ہو گیا یہ صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجُودُ أَنْتَعْتَدَّ بِعِدَّتِ الْوَفَاتِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عزت گزارے وفات والی فُنْ أَبْعَدَ الْعَجَلَئِن جبکہ وہ دو مدتوں میں سے لمبی نہ ہو وَقِيلَ هَذَا فِي الصَّحَابَةِ خَاسَتًا اور کہا گیا ہے کہ یہ ساتھ طور پر صحابہ ہی میں ہے یعنی یہ جو ہم نے کہا نا اگر پہلوں نے دو قول کیے تھے تو بعد میں تیسرا قول نہیں کیا جا سکتا تیسرا قول باطل ہوگا مسانیس نے تو اوپر بتایا تھا سب کسی بھی زمانے میں جب پچھلے زمانے پچھلے زمانے والے جب دو قولوں پر جمع ہو جائیں تو بعد والے کسی تیسرے قول کو اختیار نہیں کر سکتے تو بعضوں نے کہا ہر زمانے کی بات نہیں یہ صرف صحابہ کے اندر ہے صحابہ اگر دو پر اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے تیسرا قول باطل اگر وہ تین پر جمع ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے چوتھا قول باطل وَقِيلَ هَذَا فِي الصَّحَابَةِ خَاسَتًا اور کہا گیا ہے یہ صحابہ کے اندر ہے خاص طور پر اے بطلان القول الثالثی صحابت فقط یعنی تیسرے قول کا باطل ہونا یہ صرف صحابہ کے بارے میں ہے فَإِنَّهُمْ اِنِ اِخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ اسی کیونکہ اگر صحابہ اختلاف کریں دو قولوں پر کَانَ اِجْمَاعَنَ عَلَى بُطلان القول الثالثی تو یہ اجْمَاع ہوگا تیسرے قول کے باطل ہونے پر دون سائر الامت لیکن حق جو ہے کہ تیسرے قول کا باطل ہونا یہ مطلق ہے یہ جاری ہوگا ہر زمانے کے اختلاف میں وَهَذَا يُسَمَّ اِجْمَاعًا مُرَقَبًا اور اس کو اجْمَاعِ مُرَقَب کہتے ہیں لَأَنَّهُ نَشَعَ مِن اختلافِ قَوْلَيْن اسی کیونکہ یہ کس سے پیدا ہوا ہے دو قولوں کے اختلاف سے یہ اجْمَاعِ مُرَقَب ہے اجْمَاعِ مُرَقَب وَهُوَ اَقْسَامٌ اور یہ کئی قسم پر ہے قسم منہا يُسَمَّ بِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَقْل ان میں سے قسم وہ ہے جسے کیا کہتے ہیں عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَقْل بھئی عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَقْل اس کو سمجھ نہیں ادھر دیکھئے بھئی دیکھئے ایک یہ مسئلہ ہے اور ایک یہ مسئلہ ہے الگ الگ مسئلے ہیں مسئلہ پہلا مسئلہ ہے منت کے بارے میں دوسرا مسئلہ ہے بیع کے بارے میں دو الگ الگ مسئلے تو یہ دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ ہمارے نزدیک ثابت ہے اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی ہمارے نزدیک ثابت ہے امام شافر امالہ کے نزدیک دونوں میں سے ایک بھی نہیں ثابت نہ پہلا ثابت نہ دوسرا ثابت تو یہاں پر معلوم ہوا صرف دو ہی قول ہیں کتنے قول ہیں دو ہی قول ہیں یا تو ایک فریق کے نزدیک یا تو ایک قول یہ کہ دونوں ثابت دوسرا قول یہ کہ دونوں ثابت نہیں تیسرا قول کوئی نہیں ہے کہ ایک مسئلہ ان میں سے ثابت ہو اور ایک مسئلہ ثابت نہ ہو سورہ سمجھ میں آگئے تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں عادم القائل بالفاصل یعنی ہم یوں کہتے ہیں اگر یہ پہلا مسئلہ منت والا یوں ہے یہ ثابت ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہے اگر پہلا ثابت ہے تو دوسرا بھی ثابت ہے اور اگر پہلا ثابت نہیں تو دوسرا بھی ثابت نہیں کیونکہ ان میں فصل کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ان دونوں میں فصل کا جدائی کا کوئی بھی قائل نہیں کہ ایک ثابت ہو اور دوسرا ثابت نہ ہو ایسا نہیں ہے اگر ایک ثابت ہے تو دوسرا بھی ثابت ماننا پڑے گا اور اگر ایک ثابت نہیں تو ماننا پڑے گا دوسرا بھی ثابت نہیں کیونکہ تیسرا قول ہی کوئی نہیں کہ ایک ثابت ہو اور ایک ثابت نہ ہو سورت سمجھ میں آگئی تو آپ کو ماننا پڑے گا اگر ایک مسئلہ ثابت ہے تو دوسرا بھی ثابت ہے کیونکہ ان میں فصل کا کوئی بھی قائل نہیں ان میں جدائی کا کوئی بھی قائل جس فرق کے نزدیک ایک ثابت ہے دوسرا بھی ثابت ہے اور اگر ان میں سے ایک ثابت نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ دوسرا بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ ان میں فرق کا اور جدائی کا کوئی بھی قائل نہیں بات سمجھ میں آگئی یہ ہے عادم القائل بالفصل یعنی دونوں میں فصل کا فرق کا جدائی کا کوئی بھی قائل نہیں جس کے نزدیک ثابت ہیں دونوں ثابت ہیں جس کے نزدیک نہیں ثابت دونوں نہیں ثابت تیسرا قول نہیں کہ ایک ثابت اور ایک ثابت نہ ہو اور یاد رکھئے پھر یہ ایک مسئلہ بالکل الگ ہے دوسرا بالکل الگ ہے دونوں کے علت اس میں پھر دو احتمال ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں مسئلے ہیں تو الگ الگ لیکن بنیاد ان کی ایک ہی ثابتے پر ہے تو دونوں کی بنیاد یا ایک ہی ثابتے پر ہوگی یا الگ الگ ثابتوں پر ہوگی اگر ایک ہی ثابتے پر دونوں کی بنیاد ہو تو پھر یہ معتبر ہے یہ حجت ہے اگر الگ الگ ثابتوں پر بنیاد ہو تو یہ حجت نہیں ہے دیکھئے پہلا مسئلہ ہے منت کا دوسرا مسئلہ ہے بیع کا آپ نے پڑا ہے نحی کے اندر کے افعال دو قسم پر ہیں ایک فیل شرعی ہے ایک فیل حصی فیل حصی وہ ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے اس کا جو معنی سمجھا جاتا تھا شریعت کے آنے کے بعد بھی اس کا وہی معنی کیا جاتا ہے شریعت نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جیسے زنہ زنہ پہلے بھی کہتے تھے محل حرام میں وطی کرنا اور اب بھی اس کو کہتے ہیں محل حرام میں وطی کرنا اور ایک وہ مسئلہ جس کے اندر شریعت نے جس کی تاریخ میں تبدیلی پیدا کر دی مثلا بیع بیع پہلے صرف مبادلت المال بالمال کو کہتے تھے مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کر لینا شریعت نے اس میں ترازی کی قید لگا دی ترازی باہمی رضا مندی بھی ضروری ہے دونوں کی اور نیز اور بھی کئی شرائط لگا دی جو آپ بیع میں پڑ چکے کہ سمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے مبیعہ کا پتہ ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہے وغیرہ وغیرہ بھئی تو شریعت نے بیع کے اندر یہ چیزیں ان کی قیدیں بڑھا دیں اور یہ پہلے معلوم نہیں تھی اس کو کیا کہیں گے فیل شرعی یعنی شریعت نے ہمیں بتایا اس فیل کا پہلے تو ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا ہم اس کو غلط سمجھتے رہے تھے تو یہ فیل شرعی ہے اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ فیل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے نا جائز ہوتا ہے فیل حصی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے بھی جائز نہیں وصف کے اعتبار سے بھی جائز نہیں لیکن فیل شرعی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز وصف کے اعتبار سے نا جائز تو ذابطہ کیا ہوا فیل شرعی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے جائز نہیں چنانچہ یہاں دو مسئلے تھے مثلا پہلا مسئلہ تھا منت کا دوسرا مسئلہ تھا بیعہ کا منت کا مسئلہ یہ تھا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن کی منت ماننا یعنی یوم الازحا کے دن کوئی شخص روزے کی منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یوم الازحا والے دن روزہ رکھوں گا کس چیز کی منت مان رہا ہے روزے کی اور روزہ فیل شرعی ہے کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا روزہ فجر سے لے کر مغرب تک ہوا کرتا ہے سوم تو مطلق امساق کا نام تھا اور پھر شرائط شریعت نے زیفر کی کن کن چیزوں سے رکنا ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو لہٰذا روزے کے بارے میں دوسرا مسئلہ کس کا تھا بیعہ اچھا پہلے بات منت والی سن لیں تو منت کے بارے میں ایک شخص روزے کے بارے میں منت مانگتا ہے منت کس دن کی یوم العظہ قربانی والی عید کے دن کی تو آپ یہ منت کس چیز کی مان رہا ہے روزہ روزہ فیل شرعی ہے یا فیل حصی فیل شرعی اور قربانی والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے نہیں آئی ہے تو نہیں کس میں آئی فیل شرعی میں اور فیل شرعی میں نہیں آئے تو یہ کیا تقاضہ کرتی ہے کہ یہ ذات کے اعتبار سے جائز وصف کے اعتبار سے جائز نہیں معلوم ہوا یہ روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز وصف کے اعتبار سے جائز نہیں لہٰذا جب یہ جائز ہے ذات کے اعتبار سے تو منت بھی صحیح منت صرف منت کی بات ہو رہی ہے منت صحیح ہاں بعد میں اس جن رکھنا نہیں چاہئے پھر بعد میں قضا کر لے اس کی بھئی لیکن منت تو ایک جائز چیز کی مان رہا ہے یا جائز چیز کی جائز لہٰذا ہمارے نزدیک یہ منت صحیح ہے امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فعل شرعی کے اندر نہیں آئے تو وہ حرام لغائنی ہی ہوتا ہے یعنی وہ ذات کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہوتا وصف کے اعتبار سے بھی جائز نہیں لہٰذا یہ عید العظا کے دن روزہ ذات کے اعتبار سے بھی جائز نہیں اور وصف کے اعتبار سے بھی جائز لہذا اس کی منت ماننا بھی ٹھیک نہیں نہ جائز چیز کی منت ہی سلے سے ٹھیک نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جائز چیز کی منت صحیح ہے رکھے نا اس دن روزہ بعد میں قضا کر لے سورہ سمجھ تو دیکھئے یہ جو اس مسئلے میں اختلاف آیا کس ذاتے پر آیا کہ ہمارے نزدیک فعل شرعی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے نہ جائز ان کے نزدیک گاہ کے اعتبار سے ہی کیا ہوتا ہے وہ نہ جائز ہوتا ہے دوسرا مسئلہ تھا بیعہ کا مثلا بیعہ فاسد اس سے منع کیا گیا ہے کہ بیعہ میں شرط نہ لگاؤ صحیح صورتیں ہیں نا اس میں جو مثلا کوئی شرط لگا دیتا ہے جو مقتضاقت کے خلاف ہے تو یہ بیعہ فاسد ہے اور تو اس سے منع کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے اور بیعہ فعل شرعی بیعہ ہے اور اس بیعہ فاسد سے منع کیا گیا صفیل شرعی سے منع کیا گیا اس میں نہیں آگئی تو یہ نہیں تقاضہ کرتی ہے کہ یہ بیعہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز وصف کے اعتبار سے نہ جائز جب ذات کے اعتبار سے جائز ہے تو یہ ملکیت کا فائدہ دے گی یہ جبکہ امام شافر امالہ کے نزدیک ذات کے اعتبار سے جائز نہیں ہے تو یہ ملکیت کا فائدہ بھی نہیں دے گی صورت سمجھ میں آہ گئے تو ایک مسئلہ ہے منت والا اور ایک مسئلہ ہے بے والا لیکن دونوں ایک ہی ذابطے پر متفرح ہو رہے ہیں کونسا ذات تا کہ قفل شرعی میں نہیں آئے تو ہمارے نزدیک وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے وہ سب کے اعتبار سے ناجائز جبکہ امام شافر امالہ کے نزدیک ذات کے اعتبار سے ہی ناجائز ہوتا ہے تو یہ یہ والا یہاں پر عدم القائل بالفصل یہ معتبر ہے حجت ہے کہ ایک مسئلہ اگر اس طرح ہے تو دوسرا مسئلہ بھی اسی طرح ہے منت والا مسئلہ اگر اس طرح مانتے ثابت ہے تو دوسرا بھی ثابت ہے اسی کیونکہ دونوں کی بنیاد ایک ہی قانون پر ہے اگر ایک ثابت ہوا معلوم ہوا قانون اسی طرح ہے تو دوسرا بھی اور اگر ایک ثابت نہیں ہے تو اسی بنیاد جس قانون پر تھی اسی قانون پر دوسرے کی بھی بنیاد ہے معلوم ہوا وہ بھی ثابت نہیں کیونکہ دونوں میں خوصل کا قائل کوئی بھی نہیں ہے تو جہاں دونوں کی بنیاد ایک ہی قانون پر ہو وہاں پر تو عدم القائل بالفصل یہ حجت ہے اور اگر دونوں کی بنیاد الگ الگ قوانین پر ہو منت والا مسئلہ کوئی اور ہے کوئی اور صورت ہے اس کا ذاتہ الگ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا تھا بے والا مسئلہ کوئی اور ہے جس کی بنیاد کسی اور ظابطے پر ہے تو یہاں پر یہ حجت نہیں کیونکہ ایک مسئلہ کے ثابت ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ بھی ثابت کیونکہ ایک مسئلہ ثابت ہوگا تو اس کا قانون معلوم ہوا اسی طرح ہے دوسرے کا تو علق قانون ہی علا گیا تو ایک کے ثابت ہونے سے دوسرا مسئلہ سابت نہیں ہوتا سورة سمجھ میں آگئی معلوم ہوا اجماع جو بیان کیا اس کی ایک قسم عدم القائل بالفوفل یہ کس وقت حجت ہے جب دونوں مسئلوں کی بنیاد ایک ہی قانون پر ہو وَقَدْ بَيَّنَهَا صَاحِبُ الْتَوْضِحِ بِمَا لَا يُتَصَوَّرُ الْمَزِيدُ عَلَيْهِ تحقیق اس کو بیان کیا ہے یعنی عدم القائل بالفوفل اجماع کی یہ جو قسم ہے اس کو بیان کیا ہے صاحب توزیح بِمَا لَا يُتَصَوَّرُ الْمَزِيدُ عَلَيْهِ اس طور پر کیسا تصور نہیں کیا جا سکتا اس پر زیادتی کا یعنی اس سے زائد تفصیل کا تصور نہیں جسی وضاحت انہوں نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی وَعِنْدِي اور میرے نزدیک اَنَّهَادَ الْأَصْلَةُ وَالْمَنْشَعُ لِنْحِصَارِ الْمَذَاحِبِ فِي الْأَرْبَعَاتِ یہ ضابطہ یہی بنیاد ہے لِنْحِصَارِ الْمَذَاحِبِ فِي الْأَرْبَعَاتِ مَذَاحِب کے چار میں بند ہونے کی یہ ضابطہ بھئی یہ ضابطہ کیا اوپر ضابطہ ذکر کیا مطن میں کہ ایک زمانے والے جب ایک مسئلے کے اندر دو یا تین خولوں پر اکٹھے ہو جائیں تو ان کے علاوہ کوئی نئی صورت اختیار کرنا جائز نہیں اشارہ فرماتے ہیں یہی ضابطہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مذاہب کتنے میں بند ہیں چار مذاہب ہیں بھئی اخناف کا ہے شافافے کا ہے مالکیہ کا ہے اور خنابلہ کا بھئی تو یہ کہتے ہیں یہ اصل یہ ضابطہ یہ بنیاد ہے مذاہب کے چار میں بند ہونے کا وَبُطْلَانِ الْخَامِسِ الْمُسْتَحْدَسِ اور پانچویں نوپید کی باطل ہونے کا پانچویں نئے مذہب کے باطل ہونے کے یہ بنیاد ہے وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اعتراض سمجھ لیں بھئی اعتراض یہ کریں گے کہ بھئی آپ نے کہا کہ اگر اختلاف کریں دو قولوں میں دو قولوں دو قول مذکور ہیں معلوم ہے اختلاف کیا کتنے قول ہوئے دو یہ اختلاف یا تو بِالْمُشَافَ مُرَاد ہوگا یا بِالْمُشَافَ مُرَاد نہیں ہوگا اگر بِالْمُشَافَ مُرَاد ہے یعنی آمنے سامنے ایک ہی زمانے کے اندر آمنے سامنے یعنی ایک ہی زمانے کے اندر آمنے یعنی ایک ہی زمانے کے اندر دو قول ان سے آئے ہوں گے ایک فقیح ایک قول ذکر کرتا ہے دوسرا فقیح دوسرا قول ذکر کرتا ہے اگر یہ مراد ہے کہ بِالْمُشَافَ یعنی آمنے سامنے مراد یہ آمنے سامنے یہ والا مراد نہیں یعنی ایک زمانے میں ہیں جو اگر بالمشافہ آمنے سامنے ہو یعنی ایک زمانے میں ہو اس زمانے میں دو قول آئے ہیں اور پھر بعد والے تیسرا قول نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت میں تو اعتراض ہوتا ہے امام شافی اور امام محمد ابن حمر رحم اللہ کا مذہب بھی باطل ہونا چاہیے کیونکہ ان کا زمانہ بعد کا ہے امام شافی رحم اللہ تو امام محمد رحم اللہ کے شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام مالک رحم اللہ کا زمانہ پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں سے جب ایک مسئلے میں دو قول آگئے ایک احناف کی طرف سے ایک مالکیہ کی طرف سے ایک امام عابض ابو حنیفہ رحم اللہ کا اور ایک امام مالک رحم اللہ کا قول جب آ گیا تو آگے آپ نے ذاتہ کیا پڑا بعد والوں کے لئے تیسرا قول اختیار کرنے کی گنجائش نہیں تو پھر تو امام شافی اور امام محمد ابو حنیفہ رحم اللہ تو بعد میں آئے ہیں اعتراض سمجھ میں آیا اور اگر آپ کا آپ کی مراد یہ ہے کہ آمنے سامنے نہیں یعنی این ایک وقت میں نہیں بس ایک زمانے میں ہو کچھ آگے پیچھے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں اگر یہ مراد ہے آپ کی تو پھر تو ہمارے اختلاف کبھی اعتبار ہونا چاہیے بعد والوں کا بھی کیا ہونا چاہیے وہ کوئی اگر امام مالک اور امام آزام ابو حنیفہ رحم اللہ کے کچھ ہی بات ہی امام شافی رحم اللہ کا قول آتا ہے امام احمد بن حمد اگر وہ معتبر ہے یعنی وہ بالمشافہ تو نہیں بالکل آمنے سامنے ایک زمانے میں تو نہیں لیکن ساتھ ہی ہیں تقریباً کیا ہیں تو اگر وہ کچھ بعد میں بھی معتبر ہے تو پھر تو بعد والوں کا بھی کیا ہونا چاہیے معتبر ہمارا قول بھی ہم بھی اختلاف کر کے ایک نئی صورت تیسری شق اختیار کرتے ہیں تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے ماننا چاہیے جیسے امام شافی اور امام احمد بن حمد رحم اللہ بعد میں آئے تھے اور ان کے بھی قول کا اعتبار ہے تو اعتراض سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں ولیکن یریدو علیہ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر ارادہ کیا گیا ہے اختلاف کے ذریعے اختلاف مشافہ تن آمنے سامنے کا اختلاف ہی زمانے واحد ایک ہی زمانے میں فَيَنْ بَغِئِ اَنْ يَقُونَ مَذْحَبُ الشَّافِعِي وَاَحْمَدَ بَنِ حَمْبَلٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى کہ امام شافی اور امام احمد ابن حمرہ علیہ کا مذہب جو ہے مناسب یہ ہے کہ باطلا پھر اس کو تو کیا ہونا چاہیے باطل اختلاف ابو حنیفتہ مَا مَالِكِنْ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي زمانے واحد جس وقت اختلاف کے امام ابو حنیفہ نے امام مالک رحمہ علیہ کے ساتھ ایک ہی زمانے میں وَإِنْ اُرِيدَ بِلْ اختلاف اور اگر ارادہ کیا گیا ہے اختلاف کے ذریعے اَعَامُ مِنْ اَنْ يَقُونَ فِي زمانِ وَاحِدٍ کہ عام ہے کہ وہ عام ہو اس سے کہ ایک ہی زمانے میں ہو یعنی ایک زمانے میں ہو یا نہ ہو عملہ یا نہ ہو فَقَيْفَ اللَّهِ اُعْتَبَرُ وَإِخْتَلَافُ نَا تو کیسے اعتبار نہیں کیا جائے گا ہمارے اختلاف کا کَمَا تُو بِرَا اختلافُ شَافِعِی یا احمد جیسے کہ اعتبار کیا گیا ہے امام شافی اور امام احمد ابن خمبر احمد اللہ کے اختلاف کا جب ان کے اختلاف کا اعتبار کیا گیا تو ہمارے بھی اختلاف کا اعتبار کیا جانا چاہیے انہوں نے نئی شک کو اختیار کیا تو ہم نئی شک کو اختیار کریں تو اس کا بھی اعتبار ہونا چاہیے وَالجَوَابُ عَنْهُ الصَّعَبٌ اور اس سے جواب جو ہے اس اعتراض سے بڑا مشکل ہے وَقَدْ بَالَقْتُ فِي تَحْقِقِهِ فِي تَفْصِیرِ الْأَحْمَدِي اور تحقیق میں نے بہت خوب مبالغہ کیا ہے خوب کوشش کی ہے فِي تحقیق ہی اس کی مسئلے کی تحقیق میں فِي تَفْصِیرِ الْأَحْمَدِي اپنی تفسیرِ احمدی میں وَبَذَلْتُ جَهْدِ وَطَاقَتِ فِيهِ اور اس میں میں نے اپنی جہت کہتے ہیں کوشش مشقت کو محنت کو اور اس میں میں نے اپنی محنت اور طاقت اس میں سرک کی ہے وَلَمْ يَسْبَقْنِ إِلَى مِثْلِهِ أَحْدٌ اور کسی ایک نے بھی سبقت نہیں کسی ایک نے بھی سبقت نہیں کسی بحث کی طرف مجھ سے پہلے یعنی مجھ سے کوئی بھی اس مسئلے کی طرف کسی نے سبقات نہیں کی فَطَالِعُهُ انْشِتَ پس آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے اگر چاہیں احتراج سمجھ میں آیا بھائی کہ آپ نے کہا تھا دو قول آجائیں تو تیسرا قول اختیار کرنا باطل تو اگر آمنے سامنے کا مراد ہے اختلاف تو پھر تو امام شافی امام محمد بن حمر رحمہ اللہ کا قول بھی باطل ہونا چاہیے اور اگر آمنے سامنے کا اختلاف معتبر نہیں بلکہ کچھ تھوڑا مؤخر بھی ہو تو پھر تو ہمارے قول ہم بھی کوئی نئی صورت اختیار کریں اس کا بھی کیا کیا جانا چاہیے اعتبار کرنا چاہیے بھائی بھائی یہ یوں کہا جائے کہ یہ جو اللہ نے مذاہب کو چار میں بند کیا خود فقہاں تو بہت زیادہ تھے لیکن ان چار ہی مذاہب کو اللہ نے مقبولیت نصیب فرمائی اور دنیا بھر میں یہی مذاہب پھیلے باقی فقہاں اور ان کے متابعین ختم ہو گئے اس وقت صرف یہی چار مذاہب ہیں یہ جو چار مذاہب ہیں یہ اللہ کے نزدیک قبولیت اور مقبولیت کی علامت ہے بھئی یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے نزدیک قبولیت اور مقبولیت کی علامت ہے کہ انہی کو اللہ نے تمام دنیا کے اندر خیلا دیا بھئی تو اس کے لئے سبب وجوہات اور توجیہات یا دلیلیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں بھئی اس کی طرف جانے کی بس یہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے انہی چار کو پھیل آیا بھئی چلیے بس بھئی ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام